موسیقی تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سیولیش میں آج میں آ پہنچا ہوں یہ دیکھیں سوابی کے بلکل انٹرنل بلکل چکر ہے یار ہنڈرٹ ویلیجز ہے اور اس میں ایک خوبصورت سا ویلیج سوابی کے بلکل انٹرنل ویلیجز میں میں آ گیا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں ریسنٹلی آپ نے جو پیچھلی والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو میں اس میں اسوٹا سے آگیا تھا اور ابھی میں سوابی میں ہوں سوابی میں آج ایک نئی چیز ٹرائی کرنے والے ہیں آج ہمیں ہچھائیکنگ کریں گے جو میں اپنی لائف میں میں کبھی بھی نہیں کر چکا ہوں جی کیسے ہو سلام علیکم کیسے ہو ٹیک ٹاک یہ اسوٹا کے لیے دا پنجمنٹ کے لیے ایتنا راستا ہے ٹائم وقت ٹائم وقت ٹائم ٹائم کوئی بایک بایک مل جائے گی موٹرسیکل ٹائم 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 نا اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں تو منا مجھے نہیں آتا لیکن انگلیش میں تھے بلرڈبال جو ہے وہ گیم کل رہے تھے اور پیچھے بچے ہیں اور طبی کہ میں ہیچ ہائیکنگ سٹارٹ کرو تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے پھر ہیچ ہائیکنگ شروع کریں گے کیونکہ راستہ ٹک 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 پلیئر ہم نے ڈونڈنا ہے وہاں پہ ہم نے ہائچ ہائیکنگ سٹارٹ کرنی ہی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں مینلی اس کو بلوری پشتوں میں نہیں نہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جنڈا یہ پنچ گڑی ہے پنچ بڑی کتنا دور ہوگا زیادہ سے آدھا کلومیٹر ہے پس پانچو میٹر یہ سب چیز ہے چوڑو سیریسلی پیچے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ اورنجس کا باغ ہے اور جب میں راستے میں آ رہا تھا نا تو اس بلکل بلکل مو میں مو میں بلکل پانی آگئے یار اتنا خوبصورت سے اورنجس میں ایک چیز ایک جگہ پہ وزٹ بھی کرنے والا تھا میں ایک جگہ پہ وزٹ بھی کرنے والا تھا لیکن وہ میں پلین پر پتہ ہی کیونکہ کینسل ہوا لیکن یہ پیچھے اورنجس دیکھیں خوبصورت سے بلکل رڈ ہو گئے ہیں تو قریباً ایک کلمیٹر چلنے کے بعد ابھی یہ پرفیکٹ پلیس آ گیا ہے جہاں پہ میں ہیچ ہائیکنگ کر سکتا ہوں پیچھے ویو بھی بڑی پیارہ یہ آ رہی ہے یہ جگہ مجھے کچھ ٹیک لگ رہی ہے پیچھے ٹکر ٹکٹر آ رہا ہے اگر ہو سکے تو میں مشکل تو ہوگا خیر ٹرائی کرتے ہیں اس کو اس کو اشارہ کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہی چلے کوئی بات نہیں ہے یہ جگہ ٹیک ہے یہاں پہ میں اکڑا بھی ہو سکتا ہوں چلا آگے جاتے یار اکڑا ہونے کا فائدہ نہیں ہے ابھی میں جب سے میں آیا ہوں میں سوتا شریف کے بعد میں نے جب ویڈیو سٹارٹ کی ہے میں نے ایک چیز آپ کو بالکل نہیں بتائی ویسے میں نے سوابی کے بارے میں آپ کو کچھ کچھ بھی نہیں بتایا شہر کس طرح ہے اور کیا کیا اس میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو وزٹ کرنے کے لئے آپ کو تو مل جائے گا میں بس میں آپ چک کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو مل سکتا ہے کہیں پہ بھی آپ چل سکتے ہیں لیکن ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہنڈرٹ ویلیجز ہیں اور ہزار سال سے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں غریب لوگ ہیں مطلب زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں تو کیت مل جائیں گے آپ کو زیادہ کیتی بھاڑی کرتے ہیں تو عام غریب سے لوگ ہیں مطلب سمپل سا لائب گزارتے ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہاں کی جو جتنی بھی عورتیں آپ دیکھیں گے شاید میں فوٹو ڈالوں تو آپ جتنی بھی عورتیں دیکھیں گے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے اس کی جو چادر ہوگی بالکل سیم ہوگی بالکل سیم ہوگی اس میں ریڈ ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں گے بالکل ریڈ ڈوٹس اب یہ چادر دو قسم کے ہی ملتے ہیں یا تو آپ کو چھوٹے والے مل جائیں گے مطلب چادر بہت بڑا وائٹ سا چادر ہوتا ہے اس پہ میں چھوٹے سے ڈوٹس مل جائیں گے جو ریڈ ڈوٹس ہوتے ہیں اور ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلے ڈوٹس مل جاتے ہیں قریبن کابی میں کافی ہے کوئی دو کلی میٹر تو میں چل چکا ہوں ابھی اور چلا نہیں جاتا یہاں پہ میں ایک پلیس بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ گاڑے کو اشارہ کرتے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس سوس کیا ہے تو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں چلے جو بھی ہیں یہ پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ملی ہے لفٹ ملی ہے پتہ نہیں کتنے ٹائم کے لیے ملی ہے یا تو یہی کوئی کلی میٹر دو کلی میٹر کے لیے تو چلو اس کو یوز کر دیں خطرہ ہوں اوہ بھائی جان تقریباً ایک کلی میٹر کے لیے تو ملی تقریباً ڈاکر کر چکا ہو ہیچ آئیکیں کے ذریعے چلو ٹیک ہے ابھی ایک لفٹ مل جائے نا ابھی یہاں سے یہ بالکل یہ پنچ پچ بنڈ جو ہے پچ بنڈ یہ نام میں پرونس کرنی نہیں کر نہیں سکتا پچ بنڈ تو میں سوابی سے دیکھیں پھر سے راستہ آپ کو بتا رہا ہوں میں سوابی سے آ گیا کیا جنڈے جنڈے سے میں آ گیا پھر پجبنڈ یہ جو میں ہیچ ہائیکنگ کے ذریعے آیا ابھی یہاں سے کنڈل ڈیم تقریباً تقریباً دور ہوگا یہیں کوئی ڈائی کلیمیٹر تقریباً کوئی ڈائی کلیمیٹر تری کلیمیٹر ڈائی کلیمیٹر یا تری کلیمیٹر دور ہوگا ٹائم لگے گا یہیں کوئی ٹین منٹس بھی نہیں لگیں گا اکر بائک مل جائے تو بھائی یہ چکر یہ کہاں ہمیں وہاں ملتا ہے یار ہمارے گاؤں میں ہیں وہاں پہ ہے لیکن اس طرح یار خوشبو اس کی اور اس گاؤں میں اور اس کے بالکل وہ بالکل انٹرنل سٹرکچر پہ جب آ جاتے ہیں نا آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ گاؤں تو ہو لیکن ایسا گاؤں ہوں جہاں پہ نہ تو ہاؤسپیٹل ہو نہ تو کوئی دکان نظر آ رہا ہو یہاں پہ ایسا کوئی ملے نا تو بلکل مزا آتا ہے یار اسی چکر چکر اوہوہو بلکل ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا وہ والی فیلنگ آ جاتی ہے کہ کہیں اس میں دوڑے اس میں توڑا سا ٹائم سپنڈ کریں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یار بہت خوبصورت تو آپ نے مسٹرڈ پلانٹ دیکھ لیے ہی مسٹرڈ پلانٹ وہ مجھے یہاں دارا نا جب میں سیکنڈ ڈیر میں تھا یا فرسٹ ڈیر میں تھا نہیں سوری میں ٹینت میں تھا اور ہمارے ایک ٹیچر تھا وہ ٹیکسونومی ہمیں پڑھاتا تھا اور اللہ اس کی بہت عزت کرے اور لائف دے اسے وہ ٹیکسونومی ہمیں ایسے ایسے نام بتاتا تھا نا وہ مجھے آبیا دیں انسان کو ہومو سیپین اور پھر اس طرح مسٹرڈ پلانٹ کو براسی کا کمپیسٹر سورانہ ٹگرین اور ایسے ایسے نام بتاتا تھے زیزپس جو چوپا وہ موپے نہیں بلکل آتے تھے تو وہ والا مجھے بلکل یادیں مسٹرڈ پلانٹ اور براسی کا کمپیسٹر اس کا ایکسپیرینس تھی کیا لائف تھا بندے کو یار سوچتے ہیں نا کہ وہ فرنڈ وہ ہمیں بیک بینچر کچھ ہوتے تھے کبھی آگے فرنڈ پہ بیٹھتے تھے یا تو بہت زیادہ ہستے تھے یا تو بہت زیادہ ٹیچر کی وجہ سے مطلب میں نے کبھی سکول کی لائف میں میں نے کبھی مار نہیں کائی ہے مطلب کائی ہے لیکن اس بہت زیادہ نہیں کائی کہ مجھے یاد ہے اس سے لیکن وہ ٹیچر ہمیں بہت پیار کرتا تھا نا وہ براسی کا کمپیسٹرس والا ڈیوڈ کے لیے پیر سے ٹیلیمیٹر نہیں پھر ایک کلیمیٹر کے لیے ہمیں رائیڈ ملی لے اور وہ بھی اس کا کھاک جیسے کھاک جی کیا نام ہے آپ کا واجید علی کے ساتھ پہ ساتھ اچھائیں کر سکتے ہیں ایک کلیمیٹر کے لیے ملی ہیں جو بھی ہے ہاں چاہے مجھے مردان سے آیا ہوں مردان سے آیا ہوں ڈیم کو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن گاڑی نہیں مل رہی تھی اور پیسے جو سپیشل جو جتنی بھی آ رہی تھی نا وہ پیسے بہت زیادہ لے رہی تھی تو میں نے کوشش کی کوشش سے مجھے ملی آپ نے کوشش کرنی ہے تو ابھی ہم نے اگر حساب لگا لے تو یہی کچھ ہچھائی کی کی ہے کتنے کلیمیٹر کے لیے دو کلیمیٹر کے لیے پہلے والے جو ہچھائی کی تھی وہ بھی ایک کلیمیٹر کے لیے یہ والی جو تھی تقریبا تقریبا کلیمیٹر کے لیے تھی سونے پیسے آگا ہے جو بھی ہے جو بھی ملے نا اس کے لیے نا نا کرے مطلب بلکل نا نا کیجئے اپرچونٹی ہوتی ہے ایک اپرچونٹی آپ نے مس کی نا دوسرا نہیں ملے گی دوسری نہیں ملے گی یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو بھی ملے اس کو ہاں کیجئے اور میرے پیچھے بلکل یہ جس سڑک پہ میں کڑا ہوں ہچھائیکنگ کا ایکسپیرنس بھی اس بات کے لیے ہوتا ہے ہچھائیکنگ کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے میں نے ریسنٹلی ایک یا تو ویڈیو بناوں گا یا میں شاید وہاں پہ اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں گا ایک ویڈیو میں اس چیز کے لیے بھی بنانا چاہتا ہوں کہ میں ہم ہچھائیکنگ کس طرح کر سکتے ہیں ہچھائیکنگ کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں تب ہی بھائی اپنا کامرہ بند کر لیتے ہیں اور سیدھے کے سیدھے ڈیم میں بھی پہنچتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہمیں بہت لگا اس کو کرنے میں ٹائم کافی لگا اور سنسٹ ہو رہا ہے سنسٹ نہیں سوری ابھی ٹائم یہی کوئی ٹائم ہے یہی 3 پی ام اور ہم نے بہت پہ انجوائی کرنا ہے ہم نے جس طرح جن جو بھی اٹریکشنز ہمیں ملیں گی ہم نے آگے جانا ہے زیادہ ابھی میرا جو پلین تھا ہمیرا میرا تاکہ میں کہ یور جاؤں گا اور اس سے یہ ہوا پہ تو مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو اس بار میں نے پلین کیا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم نے ایک راستے سے گزرنا ہے جو بھی ایکسپیرینسز ملیں گی ہم نے دیکھے خون میوزیم خون وہ آپ ہم نے کینسل کیا تربلڑے ہم نے کینسل کیا ایک اور چیز تھی رانی گٹ ہم نے کینسل کیا تو وہ آپ نے سب نے دیکھا ہے ہم نے اج کے بعد جتنی بھی ہم ایکسپیرینسز گین کر لیں گے وہ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ مزہ ایکسپیرینسز میں آتا ہے